موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین امور ناظرین آئی پلس دینی ہلپلین میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دیتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریر شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن اور صحیح احادیث کی رشنی ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آگ تک پہنچائے ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے سوالات کی فیرست میں ویڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال سلام علیکم شیخ صاحب میرا نام محمد نواز میں عالم نہیں ہوں اور میں منپور سے سوال کر رہا ہوں میرا ایک سوال ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ انٹرنیت کے مدھیم سے دین مسائل پوچھنا یا سکھنا غلط ہے کیونکہ زر الگ مذہب ہے اور دین مسائل بھی امام ابو حنیفہ امام شابعی امام مالی امام حنبلی کے انشار الگ ہے اور ہم نہیں جانتے کہ جو آلائن میں تعلیم دینے والا علماء کس مذہب کا ہے اس لئے انٹرنیت کے مدھیم سے دین سکھنا صحیح نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے اگر غلط ہے تو اور لائن میں دین مسائل پوچھنے سے پہلے یا سکھنے سے پہلے کیا کیا چیز دیکھنا صحیح جزاک اللہ خیر یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ انٹرنیت سے دین سیکھ سکتے ہیں کی نہیں بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ انٹرنیت پر سکھانے والا کون ہے اس کا کچھ اتا پتا نہیں ہوتا اور الگ الگ مسئلک کے لوگ ہوتے ہیں تو پتا نہیں چلتا ہے کہ کون ہے تو اس لئے منع کرتے ہیں کیا ہے صحیح ہے کی نہیں تو دیکھئے فی نفس سے ہی انٹرنیت سے استفادہ کرنا یہ اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے اور انٹرنیت کے ذریعے کسی سے کچھ سیکھنا اس کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے ہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ انٹرنیت سے آپ کس سے کیا سیکھ رہے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے تو جن علماء نے بھی منع کیا ہوگا انہوں نے اسی پس منظر میں منا کیا ہوگا کہ ایک آدمی انٹرنیت پہ جا کے کسی بھی شخص کو سننا شروع کر دیتا ہے اس سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے یقینا یہ غلط ہے دین سیکھنے کا یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے صحابے کرام اور اس کے بعد کے ادوار میں تابین اہل علم محدثین ائیمہ فقہ ان سب کو آپ دیکھیں گے اس پوری تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص دین سیکھنے کے لئے کسی کو بھی منتقب کر لے کہ آپ ہمیں دین سکھائیں ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا ہے تو آج بھی یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی انٹرنیٹ کھولے یوٹیوب کھولے اور کسی بھی شخص کو دیکھے کہ یہ قرآن کا نام دے رہا ہے حدیث کا نام دے رہا اسلام کا نام دے رہا بس اس سے سیکھنا شروع کر دیں یہ طریقہ بہت ہی غلط ہے کیونکہ ہر سکھانے والا ٹھیک نہیں ہوتا یہ بلکل ایسے یہ نا جیسے کسی کو جسمانی علاج کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ بہت سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے اب ایک آدمی کسی بھی ڈاکٹر کو چن کے علاج کرانا شروع کر دے تو خطرہ ہو جائے گا تو ایسے ہی دینی معاملے میں بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جسے آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کون ہے اور کیا صلاحیت ہے اس کی اور سب سے اہم چیز کیا ہے منحج اس کا اس کا منحج کیا ہے یعنی دین کو کس طرح وہ سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو مستند علماء ہیں ان کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہلیت کیا ہے یعنی کیا وہ باقعدہ عالم ہے کیا وہ اس فیلڈ کا ہے ورنہ آج یہ بھی مسئیبت ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو اس فیلڈ کے نہیں ہیں جو قرآن اور حدیث کے علم میں مہارت نہیں رکھتے ہیں وہ بھی دین سکھا رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک جزیں آپ دنیا کی کسی بھی علمی شعبے میں دیکھیں جو غیر ماہر شخص ہے ان سے اس فن میں نہیں سکھا جاتا ہے آپ میڈیکل لائن دیکھیں آپ اسی طرح سے انجینئرنگ دیکھیں آپ یہ وقالت کی لائن دیکھیں آپ کوئی بھی لائن آپ دیکھ لیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک شخص جو کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے اس کے بھی ماہرین ہوتے ہیں تو جو شخص اس کا ماہر ہے وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ دین سکھا ہے لیکن آج ہر آدمی کھڑا ہو کے دین سکھا رہا ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو جنہوں نے بھی آپ کو کہا اگر ان کا یہ مقصد ہے تو اپنی اگر بلکل بات صحیح ہے کہ انٹرنیٹ پر ایسے لوگوں سے دین نہیں سکھنا چاہی باقی اگر کوئی شخص واقعی صحیح مناج کا ہے علماء کے ذریعے آپ نے ویریفائی کیا ہے کہ علماء کی نظر میں اس کا ایک مقام ہے اور اس سے سیکھا جا سکتا ہے علماء اس کی طرف ریفر کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسے ہی بگر توسیق کے بگر علماء سے ویریفائی کیے ہوئے کسی بھی شخص سے دین نہیں سکھنا چاہیے انٹرنیٹ پر جو شخص بھی دین سکھا رہا ہے علماء سے یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کہ یہ شخص جو سکھا رہا ہے کیا یہ علم ہے اور کیا یہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس سے استفادہ کیا جا سکے یہ جاننا بہت ضروری ہے اگر کسی کے بارے میں علماء کی توسیق نہیں ملتی ہے اور یہ تیع نہیں ہوتا ہے کہ اس کا منحج کیا ہے اس کی صلاحیت کیا ہے تو اس سے دین نہیں سکھنا چاہیے تو یہ فرق ہے نہ تو ہم علال اطلاق یہ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتے اس کے ذریعے کوئی علم نہیں سکھ سکتے اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ مکمل آپ آزاد ہیں جس سے چاہیں دین سکھیں یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ لاشٹ میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ لاکھ دین سکھنے کی کوشی کریں انٹرنیٹ پر یعنی آن لائن تو وہ آن لائن یہ آف لائن کا بدل نہیں ہو سکتا آف لائن دین سکھنے کی جو برکت ہے اور اس کا جو اثر ہے اس کے جو فوائد ہیں یہ آن لائن سسٹم اس کے جگہ کبھی بھی نہیں رہ سکتا ہے یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں آف لائن میں آپ باتچیت کر سکتے ہیں آپ جو ہے ایک سامنے والا استاذ سمجھ سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر اور یہ ایک ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے تو سامنے بیڑھ کے جو چیز باتچیت ہوتی ہے اور جس طرح سے تربیت ہوتی ہے جس طرح سے علم سیکھا جاتا ہے وہ معاملہ آن لائن میں نہیں ہے اس لئے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر کسی کو دین سیکھنے کا شوق ہے تو اپنے ایریے میں لوکل میں دیکھے کہ کون شخص سکھا سکتا ہے اس کے پاس جائے اس سے سیکھے براہ راست بجائے اس کے کیا آن لائن سیکھے تو آن لائن مجبوری کی صورت میں جب کوئی اپشن نہیں ہے تو چلو آن لائن بھی آدمی سیکھنے کی کوشش کرے لیکن اس سے پہلے یہ تیع کر لے کہ جس کو منتخب کا راہ سیکھنے کیلئے وہ کیسا ہے علماء تو اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اگر تسلی ہو جائے کہ وہ ٹھیک ٹھیک ہے تو اس سے آپ جوڑ سکتے ہیں اس سے سیکھ سکتے ہیں اور میرے کے آپ کے جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ صاحب میرا نام اسلم علی خان ہے میں گوڑیا بڑا رازتھان سے ہوں میرا سوال ہے کہ نکاح کے بعد بہت سے لوگ ہیں جو دودھ اور دہی پتہ نہیں کسی چیز میں وہ انگوٹھی پھول اور ایسا کچھ ڈال کے اور ایک رسم کرتے ہیں اور کچھ ناریل یا ایسا کچھ لے کر گھٹنوں پہ جو دولن ہوتی ہے اس کے اور دولے کے گھٹنوں پہ مارتے ہیں اور کچھ بولتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہے اسلم علی خان صاحب راجستان سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شادی کے موقع پر کہیں پہ یہ رسم ہوتی ہے کہ دودھ اور دہی وغیرہ میں گھٹھی ڈال کے پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے ایسے ناریل ان کے گھٹنوں پہ ڈالا جاتا ہے پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے بھائی یہ جو چیز آپ نے بتائی ہے جو رسم آپ نے بتائی ہے ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے میں نے تو آج تک ایسا نہیں دیکھا لیکن اگر یہ کہیں پہ ہوتا ہے ہو سکتا آپ کے علاقے میں یہ ہوتا ہو تو ہوتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے دور دور تک تعلق نہیں ہے اسلام میں ایسی کوئی چیزیں نہیں بتائے گی اور خاص طرح سے یہ ناریل اور یہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی پیچھے کوئی عقیدہ ہے کوئی سوچ ہے کہ ایسا کرنے سے شادی باورکت ہوگی ایسا کچھ عقیدہ ہوگا تو بہرحال یہ غلط رسم ہے اگر اس کی پیچھے کچھ عقائد ہوں تو یہ شرک تک بھی جا سکتا ہے یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ ناریل پورنا اور یہ بو دہی میں ڈال کے اگر اس کی پیچھے کچھ سوچ ہے عقیدہ ہے تو یہ شرک تک کے معاملہ چلا جائے گا کہ ان سب چیزوں کے ذریعے سے مدد طلب کی جاتی ہے اور یہ برکت حاصل کرنے کی کوشی کی جاتی ہے تو یہ بہت ہی غلط رسم ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے بیدات ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اسلام نے بہت ہی سادہ سا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر شادی کرنا چاہیے اور یہ اس طرح کی رسمیں کسی اور سماس سے اور کسی اور کلچر سے ایڈاپ کر لینا اور اس کو پالو کرنا اس کے مطابق عمل کرنا قطعاً درست نہیں ہے اس سے کلی طور سے اجتناب کرنا چاہیے خلاصہ یہ کہ قرآن و حدیث میں اسلام میں جو کچھ آپ نے ذکر کیا اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی بینجائش ہے اس لئے اس سے اجتناب کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ مہلا سوال یہ ہے کیا شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے ترمیزی میں رفعہ لدین نہ کرنے والے روایت کو صحیح قرار دیا ہے کیا اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود تو آپ اس کی کتاب و سنت کی روشنی میں وزاد فرمائیں ازاک اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کی اگلی سوال دین جو روایت ہے ترمیزی وغیرہ میں کیا شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو دیکھئے سب سے پہلی بنیادی بات آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ کوئی حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے تو اس کا فیصلہ دلائل کے روشنی میں ہوگا یعنی تصحیح اور تذیف کی جو اصول ہیں جو ضوابط ہیں محدثین کے جو اصول ہیں حدیث کے جو اصول ہیں اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے کسی خاص عالم کو تیع نہیں کیا جائے گا کہ یہی جو ہے صحیح کہیں گے تو صحیح ہوگا یہی ضعیف کہیں گے تو ضعیف ہوگا یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اس حدیث کو محدثین کی اکثریت نے ضعیف قرار دیا ہے بہت بڑے بڑے محدثین نے اس پہ نقض کیا ہے ضعیف قرار دیا ہے امام درکتنی وغیرہ بہت سارے محدثین نے اس پہ نقض کیا ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس پہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ بھی واضح کر دوں آپ کے سامنے یہ حدیث صحیح نہیں ہے ضعیف ہے یہ مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ شیخ ناصرد عربانی رحمہ اللہ نے اس پہ کیا حکم لگا ہے تو شیخ ناصرد عربانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے لیکن یاد رہیں اس کو صحیح کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے علامہ ناصرد عربانی رحمہ اللہ کہ آپ رفع دین نہیں کریں گے بلکہ علامہ علوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رفع دین اگر کوئی نہیں کرتا ہے کبھی تو چل جائے گا یا بعض علماء نے دوسرے علماء نے جو کہتے ہیں کہ اگر صحیح مال لیں تو کہتے ہیں صحیح تو ہے لیکن یہ منسوخ ہے یعنی یہ پہلے کی بات ہے تو ذہن میں رکھیں یہ بات کہ اگر آپ اس کو صحیح بھی مال لیں اس روایت کو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ رفع دین نہیں کیا جائے گا یہ روایت ترکی رفع دین پر سری نہیں ہے یہ روایت اس بات دلال نہیں کرتی ہے کہ یہ رفع دین چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ اگر ہم اس کو تھوڑی دیل کے لئے صحیح مال لیں تو دوسری طرف رفع دین سے مطلب ایسی حادث ہیں جو صحیح ہیں تو آپ کیسے تھے کریں گے کہ یہ چیز جو ہے چھوڑ دی گئی تھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے رفع دین نہیں کیا جا رہا تھا اور بعد میں کیا جانے لگا اگر اس کو صحیح مال لیں تو انہا حقیقت ہے کہ روایت صحیح نہیں ہے تو محج اس روایت کو صحیح مال لینے سے بھی یہ رفع دین کا مسئلہ حال ہونے والا نہیں ہے اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ جو حدیثیں ہیں رفع دین کی جو ثابت ہیں اس کے بارے میں ترہ ترہ کے سوالات کیا جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ دکھاؤ کہ تاہیات رفع دین کیا بھائی تو یہ سوال تو یہاں بھی ہو سکتا ہے نا کہ تاہیات رفع دین کیا بلکہ اس طرح کی حدیثوں کے بارے میں اور نہ جانے کتنی کتنی سراتیں طلب کیا جاتی ہیں اگر اس طرح کی بات کیا ہے تو اس حدیث میں آپ دیکھیں گے تو اس حدیث میں تو صریح سے یہ ذکری نہیں ہے کہ کونسی نماز تھی جن احادیث میں رفع دین کی بات آئی ہے ان احادیث میں باقاعدہ نماز کا ذکر ہے اور رکو کا ذکر ہے یعنی رکو والی نماز کا ذکر ہے جس میں رکو ہوتا ہے رکو میں جاتے وقت رفع دین رکو سے اٹھتے وقت رفع دین لیکن اس روایت میں تو رکو کر رہا کا تو کوئی ذکر نہیں ہے نماز تو بہت ساری ہوتی ہے تو عید کی نماز بھی ہوتی ہے جنازے کی نماز بھی ہوتی ہے جنازے کی نماز میں بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک ہی رفع دین ہوتا ہے اس میں بعد میں رفع دین نہیں ہوتا ہے تو یہ جو روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کی اس میں کلیر نہیں ہے کہ یہ روایت کس نماز سے متعلق ہے اس لئے ایسی گہر سری گہر واضح موبہم روایت کی بنیاد پر اگر اس کو صحیح بھی مال لیں تو اس بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رفع دین چھوڑ دیا گیا یا منسوخ ہو گیا تو شیخ البانی رحم اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے لیکن پھر آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلال کرتی ہے کہ رفع دین منسوخ ہو گیا ہے رفع دین مطروخ ہو گیا ہے چھوڑ دیا گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ شیخ البانی رحم اللہ نے تو لکھا ہے کہ رفع دین کا ثبوت یہ متواتر ہے تباتر سے ثابت ہے یہ چیز تباتر سے ثابت ہے اس لئے رفع دین اپنے جگہ پر صحیح اور ثابت ہے اور اس کے بارے میں زد کرنا یہ ایک طرح کا تاثیب ہے کچھ نہیں کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے اور دلائل کا وزن دونوں طرف ہوتا ہے اس میں آدمی بہت زیادہ اس حد رکھتا ہے لیکن رفع دین کے معاملے میں تو اتنی کلیر حادث اتنی واضح حادث ہیں اتنی سریع حادث ہیں کہ ان کے ہوتی ہوئی بھی آدمی جو ہے زد کرے تو یہ مناصب نہیں ہے تو اس روایت کو لے کر اگر آدمی بہت کچھ کہہ سکتا ہے اگر اس کو صحیح مانتا ہے تو یہ کہہ دیکھیں چلو بھئی کبھی کسی نے چھوڑ دیا تو چل جائے گا یہ کہہ سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ رفع دین کی کوئی حیثیت نہیں تو شیخ علبانی رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے سنت کے اعتبار سے کہ صحیح ہے اور فقہ کے اعتبار سے اس حدیث کا مفہوم ان کے نظر میں یہ ہے کہ چلو یہ کبھی کبھر کسی نے چھوڑ دیا لیکن یہ روایت اس بات کی دل نہیں ہے کہ رفع دین چھوڑ دیا گیا منصوب ہو گیا اور یہ جو کچھ بھی ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ کی اپنی رائے ہے ان کے اپنی تحقیق ہے لیکن ان سے پہلے کہ جو محادثین ہیں بلکہ آج بھی بہت سارے اہل علم ہیں وہ اس روایت کو صحیح نہیں مانتے ہیں اس میں سفیان صوری رحمہ اللہ سے وہم ہوا ہے روایت میں اس بات کا ذکر نہیں تھا ترک رفع دین کا لیکن ان سے وہم ہوا ہے اور وہ یہ الفاظ آ گئے ہیں اور بڑے بڑے سقہ رواست سے بھی وہم ہو جاتا ہے کبھی کوئی چوک ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے محادثین نے اس کو ضعیف قرار دیا امام ابو حاتیم رحمہ اللہ اور بہت سارے محادثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ساری تفاصیل آپ کے سامنے رکھنے کا وقت نہیں بلکہ بعض اہل علم نے تو اس روایت کو موضوع کا ہے منغلت کا ہے امام ابو حاتیم رحمہ اللہ بہت سارے علم نے تو اس کو موضوع و منغلت قرار دے دیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو صحیح بات یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے یہ ثابت نہیں ہے صحیح سنت سے یہ ثابت نہیں ہے اور اگر کوئی اس کو ثابت بھی مانتا ہے صحیح بھی مانتا ہے تو اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو رکو والی نماز ہے اس کا رفو دین چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ یہ مجمل ہے اس میں ذکر نہیں کہ کون سی نماز تھی بھئی جنازے کی نماز بھی تو ہو سکتی اس میں صرف نماز کا ذکر ہے کون سی نماز تھی وہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور دوسری حدیث ہے جس میں رفو دین کا ذکر اس میں تو رکو کا ذکر ہے تو رکو والا رفو دین ثابت ہے اس کا چھوڑنا اس روایت میں ابن مسود بزن کی روایت میں ثابت نہیں ہے اور عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ ہی سے ایک اور روایت ہے جسے امام بحرقی رحم اللہ نے خلافیات میں نکل کیا ہے اس میں تو وہ رکو میں رفو دین سکھا رہے ہیں یعنی اس میں رکو میں رفو دین ذکر کر رہے ہیں تو آپ ذرا غور کریں کہ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ سے وہ روایت بھی آ رہے ہیں جس میں وہ رکو میں رفو دین کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو اس پر محمول نہیں کر سکتے جو رکو والا رفو دین ہے اس پر محمول نہیں کر سکتے یہ مجمل ہے اس کو آپ کہیں اور پر فٹ کر دیں لیکن جو ثابت شدہ رفو دین ہے وہاں پہ اس کو فٹ آپ نہیں کر سکتے تو یہ روایت ضعیف ہے صحیح بھی مال لیں تو جو نماز والا رفو دین ہے فرض نمازوں والا رکو والا اس رفو دین سے اس کا کوئی تعلق ثابت نہیں امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ میں نجمول ہدا میرا سوال اشاک جیسے کہ میرا دوکان ہے ایک مارکٹ ہے اس میں کئی ساری دوکانے ہیں تو میرے پاس دوسرے دوکاندار کچھ سامان لے جاتے ہیں بیچنے کے جب ان کے پاس کسٹمر آتا ہے اور ان کے پاس وہ سامان نہیں ہوتا تو مجھ سے لے جاتے ہیں بیچنے کے لئے تو وہ مجھ سے میرا خرید ریٹ پوچھتے ہیں اور اس پر وہ فائدہ دیتے ہیں فائدہ زیادہ نہیں دیتے ہیں کوئی بھی سامان پر پجیس سو روپیہ سے زیادہ نہیں دیتا ہے اس لئے مجھے اسے زیادہ بڑھا کر اپنے قیمت بدانا پر دا جیسے اگر میرا کوئی سامان چھ سو کا عیدہ مجھے سات سو بتانا پر دا ہے پانچ سو کا عیدہ چھ سو بتانا پر دا ہے اس لئے کہ وہ فائدہ مجھے زیادہ نہیں دیتے ہیں اس لئے مجھے سو روپیہ زیادہ قیمت سے بتانا پر دا ہے تو کہ ایسا کر سکتے ہیں کرنا صحیح ہوگا کہ نہیں اس کی وضاحت کر دیجئے شک السلام علیکم ورحمت ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نجم الحدہ صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کی ایک دکان ہے اور کبھی دوسری دکان والے بھی ان کے ہاں سے سامان مانگا لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنے میرات نے خریدا ہے تو جو ریٹ ہوتا ہے اس کو کچھ اور بڑھا کے ان کو دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم وہ خاص اصل ریٹ جس میں ہم نے خریدا ہے وہ بتائیں گے کہ بہت زیادہ نفع نہیں دیتے ہیں اس لئے ہم کو سو روپیہ یا کچھ بڑھا کے بتانا کرتا ہے اس کی گنجائش ہے کی نہیں تو دیکھیں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں کیونکہ یہ سراسر جھوٹ ہے سراسر جھوٹ ہے ایک آدمی جب پوچھ رہا ہے آپ سے بہت ہی واضح طور پر یہ چیز آپ نے کتنے میں خریدی آپ نے پانسو روپے میں خریدا ہے اور آپ نے کہا کہ ہم نے چھے سو میں خریدا ہے تو اگر یہ جھوٹ نہیں تو پھر کس چیز کا نام جھوٹ ہے تو چونکہ یہ جھوٹ ہے خلاف حقیقت ہے اس لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بہت کہہ سکتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے وہ سامان خریدا ہے سامان خریدنے کی پیچھے جو خرچ لگا ہے وہ بھی آپ جوڑ لیں یعنی ٹریولنگ کا یا جو مگایا ہے آپ نے تو اس کو بھی جوڑ لیں جتنا سامان مگایا ہے تو اس کا بھی خرچہ اس کے ساتھ جوڑ کے بتا دیں اس کی گنجائش ہے لیکن یہ کہہ دیں کہ یہ اتنے میں ہم نے خریدا ہے یہ درست نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے میں ہم نے خریدا ہے اور لانے وغیرہ میں اتنا خرچہ لگ گیا سب جوڑ جار کے بتا دیں اس کی گنجائش ہے لیکن آپ خلاف حقیقت کوئی بات کریں گے اس کی گنجائش نہیں کیونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور تجارت میں یہ بات یاد رکھیں کہ تجارت کے میدان میں جھوٹ بولنے کے مواقع بہت ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ جھوٹ سے بچ باتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ التاجر السدق شیخ علبانی رحملہ نے اس کو حسن کہا ہے صحیح ترغیم نے بعض علیہ نے اس کو ضعیف کہا لیکن شیخ علبانی نے صحیح ترغیم میں اس کو حسن کہا کیا ہے روایت کہ التاجر السدق کی وہ تاجر جو سچا ہو تو انبیاء وغیرہ کے ساتھ قیامت کی دن ہوگا تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاقید کی ہے کہ ایک تجارت کرنے والے شخص کو سچا ہونا چاہیے کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ تجارت کے میدان میں جب آدمی جاتا ہے تو جھوٹ کے مواقع بہت ہوتے ہیں جو ہے حالات تقضی کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاقید کی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں حالات کے تقاضی کیسے بھی ہوں لیکن ایک تاجر کو صدوق ہونا چاہیے ایک تاجر کو سچا ہونا چاہیے اور دوسری طرف اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں تاجر شخص خالبانی رحمل نرز کو اسیعہ میں نقل فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتجار ہم الفجار کی جو تجار ہوتے ہیں تاجر وہ فاسق فاجر ہوتے ہیں تو اللہ علیہ وسلم نے یہ ان تاجروں کو مرال لے کے کہا ہے جو اس طرح کا کاروبار کرتی بھی جھوٹ بولتے ہیں تو دیکھیں دو طرح کی حدیثیں ہیں دونوں کو سامنے رکھیں ایک حدیث ہوئے جس میں اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی ہے کہ تاجر کو سچ بولنا چاہیے اور دوسری حدیث ہے جس میں اللہ علیہ وسلم نے تاجر کو فاسق فاجر کہا ہے تو دو قیٹ گری بتائی اللہ علیہ وسلم نے تجار کی تو ایک تاجر کو اپنے آپ کو اس قیٹ گری میں رکھنا چاہیے جس میں تاجر کو سچ بولنے کی تاقید کی گئے اس قیٹ گری میں نہیں رکھنا چاہیے جس میں تاجر کو فاسق اور فاجر پراز دیا گیا تو یہ چیز درست نہیں یہ جو آپ نے پوچھا ہے امید کے بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام عبدالحمید ہے اور میں اندور مدبردش سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کیا قربانی میں پاڑا یا بوفی لو کہ قربانی جائز ہے ایسے وقت میں جبکہ ہمارے اندوستان میں گائے اور اونٹ پر بندش ہیں اگر کوئی شخص پاڑے کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے براہ مہربانی وزاد فرمانی یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جو پاڑے یعنی بھائیس ان کی مراد ہے انہوں نے بفی لو بھی کھا ہے یعنی بھائیس کی قربانی کر سکتی کنی تو دیکھیں بھائیس کی قربانی سے متعلق دو رائے ہیں اہل علم میں ایک طرف علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کا کہنا ہے کہ بھائیس کی قربانی کر سکتے ہیں ان کی دو دلیلیں ہیں ہم تو اس سے ان کی طرف سے سننے میں آتی ہوں وہ اس حصلے میں جتنے بھی دلائل پیش کرتے ہیں اور اس کا خلاصہ صرف دو چیزوں میں سمٹ جاتا ہے ایک ہی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائیس جو ہے یہ گائی کی ایک قسم ہے گائی کی جن سے ہے اور دوسری بات جو کہتے ہیں وہ یہ کہ زکاة میں بھائیس کو گائی کے ساتھ ملائے جاتا ہے اس لئے جب زکاة میں ملاتے ہیں تو قربانی میں بھی وہی حکم ہونا چاہیے ان دو بنیادوں پر اہل علم کی ایک بڑی جماعت میں یہ کہا ہے کہ بھائیس کی قربانی کر سکتے ہیں یہ ان اہل علم کی رائے ہیں باقی قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ بھائیس کی قربانی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ بھائیس کی قربانی کریں اور اسی طرح سے صحابہ کے اقوال میں بھی ذکر نہیں ہے کہ بھائیس کی قربانی کریں علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک روایت منصوب ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہے اسی طرح تعوین میں سے بھی کسی سے ثابت نہیں ہے کہ بھائیس کی قربانی کریں لیکن ان دو بنیادوں پر یعنی یہ جو اہلِ لوگت نے کہا ہے کہ یہ گائے کی جنس ہے اور زکاة میں جو گائے کے ساتھ ملا گیا ہے ان دو بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے اہلِ علم نے یہ کہا ہے کہ اس کی قربانی کر سکتے دوسری طرف بعض اہلِ علم کے رائے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے ان کا کہنا آئے کہ دیکھئے قرآن میں جانور بتا دیئے گئے ہیں کہ کنکن کی قربانی کرنا اس میں بہنس نہیں ہے اس لئے ہم اس کی قربانی نہیں کریں گے اللہ رب العالمین کو بھی معلوم تھا کہ بہنس بھی کوئی جانور ہے مالجی کے اہلِ عرب نہیں جانتے تھے بہنس کیا ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ بہنس بھی کوئی جانور ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کا نام لیا ہے تو ساتھ میں کوئی ایسا لفظ اللہ تعالیٰ بھی ذکر کر سکتا تھا جو بہنس کو بھی شامل ہوتا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے قرآن میں اور نہ حدیث میں اور نہ صحابہ سے ثابت ہے اور نہ تعبین سے ثابت ہے یعنی اصل جو صلف ہیں اصل ان سے چونکہ یہ ثابت نہیں ہے اور بہنس ان کے زمانے میں آ چکی تھی یعنی صلف کے زمانے میں صحابہ اور تعبین کے زمانے میں عرب میں بہنس آ چکی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے بہنس کی قربانی کی بات نہیں کیے اس لئے اہلِ علم کی یہ جماعت کہتی ہے کہ بہنس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے اور رہی یہ دو بنیادیں جو بہنس کی قربانی کو جائز کہنے والے پیش کرتے ہیں تو اس کا جواب اس طرف کے علماء یہ دیتے ہیں کہ جو پہلی بات ہے نہ امین البقر کہ بہنس یہ گائے کی جن سے ہے یا گائے کی قسم میں سے ہے تو اس کا فیصلہ کرنے کا حق اہلِ لغت کو نہیں ہے بلکہ جو حیوانات کے ماہرین ہیں ان کی رائے دیکھی جائے گی کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اس اعتبار سے اگر ہم دیکھے تو بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں گائے اور بہنس کو بلکل الگ سمجھاتا ہے جس سے ہندوستان ہے یہاں تو گائے کی پوجہ ہوتی ہے یہاں گائے بہنس ایک ساتھ ایک زمانے سے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دونوں کو ایک سمجھ گیا ہو بلکہ جو قوم گائے کی پوجہ کرتی ہے گائے کی عبادت کرتی ہے وہ قوم بھی گائے کا جو درجہ ہے وہ بہنس کو نہیں دیتی ہے اور دونوں کی طبیعت علاق ہے دونوں کی فطرت علاق ہے سب کچھ الگ الگ ہے اس لئے یہاں کے لوگ جو ایک زمانے سے گائے بہنس ایک ساتھ دیکھتے آ رہے ہیں ان لوگوں نے ان دونوں کو ایک نہیں جانا ہے دونوں کو الگ الگ کیا ہے اس لئے بعض اہلِ لوگت جنہوں نے بہنس دیکھا نہیں جن کے بارے میں بہنس کی تعلق سے معلومات نہیں ان کے کہہ دینے سے یہ مسئلہ نہیں حل ہو جائے گا اس لئے یہ جو بنیاد ہے کہ گائے کی قسم ہے یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہے رہی دوسری بنیاد زکاة کے معاملے میں بھینس کو گائے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے تو قربانی میں بھی ملا دینا چاہیے تو اس تعلق سے اہلِ علم کی جو یہ جماعت ہے ان کی طرف سے جواب یہ ہے کہ دیکھیں بھائی یہ احتیاط کا معاملہ ہے یہ مالی مسئلہ ہے مالی مسئلے میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اس کو گائے کے ساتھ شامل کر لیا جائے تاکہ اس سے فائدہ ہی ہوگا گریبوں کا اور اگر وہ زکاة نہیں بھی ہے تو بھی کوئی نقصان تو ہے نہیں عمر فاروق عزم کے زمانے میں جب لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا تو کچھ لوگ آ کے کہتے تھے کہ ہم گھوڑوں میں بھی زکاة دینا چاہتے ہیں گھوڑوں میں بھی ہم زکاة دینا چاہتے ہیں حالکہ گھوڑے میں زکاة نہیں ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے باقعدہ گھوڑے میں بھی زکاة مسئل کیا بلکہ بعض صحابہ تو یہ بھی کہتے تھے ہم غلاموں میں زکاة دینا چاہتے ہیں تو زکاة نہ بھی ہو تو بھی زکاة دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں تو احتیاط کا پہلو یہ ایک کہ اس کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے تو اس اعتبار سے اس کو ملا دیا گیا ہے اور یہاں پر ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر نساب میں گھائے کی تعداد زیادہ ہو اور بھینس کی تعداد کم ہو تو زکاة جب نکالیں گے تو بھینس نہیں نکالیں گے گھائے ہی نکالیں گے اگر پچیس گھائے ہے اور بھینسیں کم ہیں یعنی گھائے کی تعداد زیادہ ہے بھینس کم ہے تو زکاة جب نکالیں گے یعنی شمار تو کریں گے بھینس کو بھی لیکن جب زکاة دینا ہوگا تو جو کثیر تعداد ہے یعنی گھائے کی تعداد زیادہ ہے تو گھائے ہی نکالیں گے نہ کہ بھینس نکالیں گے تو بعض فقہہ کا بھینس کو زکاة کے معاملے میں گھائے کے ساتھ ملانے کے بعد بھی یہ فرق کرنا کہ جب زکاة ادا کرنی ہوگی تو جو تعداد زیادہ ہوگی جیسے گائے کی تعداد زیادہ ہے تو گائے ہی آپ کو نکال کے دینا ہے تو یہ بھی احتیاط کی طرح پیشہ رکھتا ہے ورنہ اگر وہ دونوں ایک ہی ہے تو پھر آدمی کی مرضی چاہے بھینس دے چاہے گائے دے تو یہ جو زکاة میں لے لیا گیا ہے بھینس کو یہ احتیاط کے خاطر لیا گیا ہے کہ یہ زکاة کا مسئلہ ہے اس میں اگر نہ بھی ہو تو بھی کوئی بات بگڑنے والی نہیں ہے فر زکاة نہیں تو نفلی صدقہ خیرات ہو جائے گی اس لئے یہاں پہ احوت یہ ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو گائے کے ساتھ شامل کر لیا جائے لیکن یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے یہ خالص عبادت ہے اگر بھینس کی قربانی درست نہیں ہوئی تو قربانی ہی نہیں ہوگی آدمی قربانی سے محروم ہو جائے گا اس کا لوس ہو جائے گا جبکہ وہاں پہ لوس نہیں ہوتا ہے اگر آدمی نے زکاة میں بھینس کو بھی شمار کر لیا اس کا کوئی لوس نہیں ہے نقصان ہے بلکہ فائدہ ہی ہے لیکن یہاں پہ اس کا لوس ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری بنیاد ہے نا کہ زکاة میں لے لیا گیا اس لئے قربانی میں بھی لے لو تو علماء کہتے ہیں وہ احتیاط پر نوبنی ہے اس لئے وہ دلیل نہیں ہے مزید یہ کہ صحابہ اور تابین کے دور میں بھینس عرب میں آئی عرب کے جو فقہ تھے انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ بھئی جیسے ہم گائے کی زکاة دیتے ہیں ایسے بھینس کی بھی زکاة دیں گے لیکن ان میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قربانی کا مسئلہ بھی یہاں سے مکار لیا صحابہ کے دور میں بھینس عرب میں پہنچ چکی اللہ کے نمس کے دور میں ثابت نہیں ہے کہ بھینس آئی ہو عرب میں صحابہ کے دور میں کچھ روایتوں سے اشارہ ملتا ہے تابین کے دور میں ملتا ہے تابین کے دور میں اتباع تابین کے دور میں ملتا ہے کہ بھینس عرب میں پہنچ گئی اور ان لوگوں نے اس کو گائے کے ساتھ ملا دیا لیکن کس معاملے میں زکاة کے معاملے میں آپ فقہی کتابیں دیکھ ڈالیے احادیث آثار کا پورا زخیرہ چھان ماریے اس دور میں یعنی صحابہ تعبین اتباع تعبین کے دور میں کوئی صحیح روایت نہیں ملے گی کہ انہوں نے قربانی کے بارے میں بھی یہ کہا ہو کہ بھینس کی قربانی بھی کرو ہاں یہ بات ملے گی کہ انہوں نے کہا کہ زکاة میں اس کو گائے کے ساتھ شامل کر جائے گا لیکن قربانی بھی کی جائے گی یہ چیز ان سے نہیں ملتی ہے تو یہ جو دوسرے اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نو ام من البقر یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے اور جو زکاة کے ساتھ ملا دیا گیا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ مبنی بر احتیاط ہے احتیاط کا تقاضہ ہے کہ ملائے جائے مزید یہ کہ سلف نے جو ملایا ہے وہ صرف زکاة میں ملایا ہے انہی سلف نے جن لوگوں نے اس کو گائے کے ساتھ ملایا ہے انہی حضرات نے اس کو قربانی میں نہیں لیا ہے اس لئے ہمیں انہی کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے جہاں انہوں نے ملایا ہے وہاں ملا لیں گے جہاں انہوں نے نہیں ملایا ہے وہاں آپ کو نہیں ملانا چاہیے یہ جو دوسری رائے ہے اور وہ رائے رکھنے والے جو اہل علم ہیں ان کی باتیں ہیں اور پہلی جو رائے ہے اکثریت کی رائے ہوئی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ان کی کیا بنیاد ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا اور جو دوسری رائے ہے اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتا دیا یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کون سی بات مضبوط لگتی ہے اگر آپ کو پہلے گروہ کی بات مضبوط لگے ان کی تعداد زیادہ بھی ہے آپ قبول کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے گروہ کی بات زیادہ صحیح ہے معقول ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں یا آپ خود معازنہ کریں یا آپ خود فیصلہ کریں کہ دونوں باتوں میں کون سی بات وزندار لگتی ہے اگر آپ یہ فیصلہ کر پاتے ہیں تو فیصلہ کر کے آپ کوئی نتیجے پر کون سکتے ہیں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ علماء کی جماعت پر اعتماد کر سکتے ہیں اگر اس گروہ میں جو علماء ہیں آپ کتابیں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر کتابیں بھی ہیں تو آپ کو ان سب کے نام ملیں گے اگر آپ کو اعتماد ہوتا ہے تو اعتماد کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اعتماد نہیں ہوتا اس طرف کے جو علماء ہیں ان کی بات آپ کو زندار لگتی ہے یا وہ آپ کی نظر میں زیادہ قابل اعتماد لگتے ہیں تو آپ ان پر اعتماد کر لیں ان کی بات قابل کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ اختلافی مسئلہ ہے میں نے دونوں بات آپ کے سامنے رکھ دیئے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا ہے آپ کے چھوڑ دیا آپ کے ہاں جو لوکل علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں میں یہاں سے کوئی حتمی رائے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا اپنی طرف سے کہ ہماری کیا رائے ہم کیا سمجھتے میں نے صرف دو گروہ کے اقوال اور ان کے جو دلائل ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ خود فیصلہ کریں البتہ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور شاید اس سے کوئی اختلاف نہ کرے وہ یہ کہ اگر جو منسوس جانور ہیں قرآن و حدیث میں جن کا ذکر ہے منسوس ہیں وہ جانور اویلیبل ہوں ان کی قرمانی بھی ممکن ہو تو پھر ان منسوس جانوروں کو چھوڑ کر آپ کو غیر منسوس جانور کی طرف نہیں جانا چاہیے اس میں شاید کوئی اختلاف نہ کرے اگر آپ کے لئے ممکن ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے منسوس جانور آپ کر سکتے ہیں چلو بڑا جانور نہیں کر سکتے لیکن چھوٹے جانور کی اجازت ہے اور آپ کی حیثیت بھی ہے تو پھر آپ کو دوسری طرف نہیں آنا چاہیے ان جانوروں کی طرف جن جانور کا نام قربانی کسی طرف میں نہیں آیا ہے قرآن میں اور حدیث میں یہ چیز ہے ہاں اگر آپ کے لئے ممکن نہ ہو کسی کے لئے ممکن نہ ہو جو منسوس جانور ہیں وہ ممکن نہ ہو جبکہ بھینس وغیرہ ممکن ہو تو ایسے حضرات اس مسئلے میں دونوں طرف کے علماء کی رائے سن کے وہ کوئی چیز قبول کر سکتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے ٹھیک ہے ان کو لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے تو چونکہ وہ صاحبی استطاعت نہیں ان کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے کوئی معاخضہ نہیں ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے قربانی نہیں کیا تو کوئی گناہ ہوگا تو وہ اگر نہیں کرتے ہیں قربانی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جہاں پہ کوئی دشواری ہے کوئی مسئلہ ہے وہاں کے علماء بیٹھ کے استحادہ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے بہتر ہے کہ جس ایریے کی یہ بات ہے وہاں پہ یہ بحث کی جائے باقی جہاں پہ منسوس جانور موجود ہیں ان کی قربانی ممکن ہے وہاں یہ بحث چھیڑی نہیں چاہیے وہاں یہ بات لانی نہیں چاہیے یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اس جگہ کے لیے جہاں پہ ایسے کوئی دشواری ہے تو وہاں کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیدنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہ رہا اسے نوٹ فرمانے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لیے پہلے چنٹے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان میں رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال واضح ہو آپ کی آواز بلند ہو سننے میں آ رہا ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعی ضرورت ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہمارے پاس سے ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم میرا نام عبدالکاکت ہے میں سعودی عرب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیمپ میں ہاپ پینٹ پین کے گھومنا یہاں پہ صرف لڑکے ہوتے ہیں اور روم میں ہاپ پینٹ پین کا ٹکنوں سے اوپر سونا روم میں ایک روم میں تین چار آدمی ہوتے ہیں تو کیا یہ اسلام میں حرام ہیں ہاپ پینٹ پینٹ پینٹنا جب اسلام کی روشن میں جواب یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے جب پوچھ رہے ہیں کہ روم وغیرہ میں ہاپ پینٹ پینٹ پینٹنا کیسا ہے ہاپ پینٹ یعنی جس سے ران کا کچھ حصہ یعنی پیر کی ران کا کچھ حصہ نظر آکھتا ہوئی یہ اصل ان کے پوچھنے کا مقصد ہے تو یہ درست ہے کی نہیں تو دیکھئے ران جو ہے یعنی پیر والی جو ران ہے وہ شرمگاہ میں شامل ہے یا نہیں اس بارے میں اہل علم کی دورہ ہے بہت سارے اہل علم یہ مانتے ہیں کہ وہ بھی شرمگاہ کا حصہ ہے اور اس کا چھپانا یہ ضروری ہے اس حصے میں کچھ روایات بھی ہیں سنان نبی لاہودر بہت سارے کچھ بھی حادث ہیں لیکن وہ روایات جو بہت کیلئر ہیں سریع ہیں وہ ضعیف ہیں ان کی سندے صحیح نہیں ہیں تو ان روایات اور ایسی کچھ چیزوں کو بنیاد بنا کر بہت سارے اہل علم نے کہا ہے کہ وہ شرمگاہ کا حصہ ہے اس لئے اس کا چھپانا ضروری ہے یہ اہل علم کے ایک جماعت کی راہ ہے دوسرے طرف بعض اہل علم ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ران جو ہے شرمگاہ کا حصہ نہیں ہے معاصلین میں شیخ علیہ وسلم جلعہم اللہ کی بھی یہی راہ ہے کہ ران یہ شرمگاہ کا حصہ نہیں ہے اور وہ جو روایات ہیں جن میں ران کو شرمگاہ کہا گیا ہے یا اس کو چھپانے کی تاقید کی گئی ہے وہ اکثر ضعیف ہیں اگر ان کو صحیح بھی مان لیں تو وہ ایک تاقیدی حکم کے لئے ہے چھپانے کے لئے ہے سطر کے لئے کہ اس کو چھپایا جائے نئے کی اہن وہ چیز بھی شرمگاہ ہے تو دوسری جماعت جو ہے اہل علم کے ان کا کہنا ہے کہ یہ ران جو ہے یہ شرمگاہ میں شامل نہیں ہے اس لئے آدمی اس کو کھول سکتا ہے ان حضرات کی جو سب سے مضبوط دلیل ہو صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث سمت تین سو اکہتر ایک لمبا واقعہ ہے اس میں انس من مالک وزن حدیث کے راوی ہیں اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی اسم کی تعلق سے صحابی کہتے ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار کھسک گیا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کی جو سفیدی تھی یعنی ران کی جو جگہ تھی یعنی ران کا کچھ حصہ صحابی دیکھ رہے تھے تو کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی اسم کا کپڑا وہاں سے کھسک گیا صحابی نے دیکھا بھی تو اگر اس چیز کا چھپانا ضروری تھا تو اللہ کے نبی اسم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کے نبی اسم اس پر اتنی توجہ کرتے کہ یہ صورتحال نہیں پیش آسکتی تھی جو پیش آئی تو یہ صورتحال پیش آنا اور ران کا دیکھ جانا صحابی کا دیکھنا صحابی کا اسے بیان بھی کرنا تو یہ اس بات کی بہت ہی مضبوط دلیل ہے کہ ران یہ شرمگائے نہیں ہے البتہ یہ اہل علم اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو دھکے رکھا جائے یعنی ہاں پہنڈ نہ پہنا جائے یہ اچھی بات نہیں ہے اس کو دھکے ہی رکھنا چاہیے یہ اچھی بات چلو کبھی کسی وجہ سے ہو گیا جیسے اللہ کے نبی اسم کا یہاں پہ کھل گیا اس طرح کا کوئی معاملہ کہ یہ آدمی بیٹھا ہے تھوڑا سا ادھر ہو گیا تو اس کی گنجائش ہے یعنی وہ شرمگائے نہیں ہے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مواقع پر گنجائش ہیں لیکن ایک آدمی دیدہ دانستہ باقاعدہ ہمیشہ اسی لباس میں رہے تو جو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ران شرمگائے نہیں ہے وہ بھی اس بات کی حسلہ افضائی نہیں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے انڈر ویر پہن کے گھومیں ہاپ پہن پہن کے گھومیں یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ اس کو دھکے رہنا چاہیے تو اصل چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ چیز شرمگائے نہیں ہے جو دوسری طرف کے جو علماء ہیں وہی بات مضبوط ہے صحیب وخاری کی دلیل بہت مضبوط ہے جو لوگ پیش کرتے ہیں اس لئے یہ ران شرمگائے تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو دھکنا چاہیے بلکہ بعض حالات میں علماء نے کہا ہے کہ دھکنا واجب ہے گرچہ وہ شرمگائے نہیں ہیں لیکن دھکنا واجب ہے اصل کہیں فتنے کا خوف ہو فتنے کا ڈر ہو تو وہاں پہ دھکنا واجب ہے تو کبھی ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ فتنے کا خوف ہو اندیشہ ہو فہاشی کا تو وہاں پہ ڈھکنا ضروری ہے خلاصہ یہ ہے کہ ایران یہ شرمگائے میں شامل نہیں ہے کبھی کھل گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی وجہ سے آدمی نے کھول بھی دیا کوئی مسئلہ نہیں کسی نے دیکھ لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے ڈھک کے رکھنا چاہیے تو جو لوگ ہاف پینٹ پینٹے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے فل پینٹنا چاہیے ان کو پورا پیجاما یا پوری پینٹ پہنے آپ پینٹ میں نہیں رہنا چاہیے یہی بہتر ہے امید دیکھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ہم لوگ جوان فیملی میں ہے گھر سے پاکٹ سے پیسہ دوری ہو جاتا ہے کچھ چاہے ترطیب معلوم کرنے کا یہ دور کرنے کا اس چیج کو پوکٹ سے پیسہ نکل جاتا ہے اور جو تین فیملی ہے چار فیملی ہے ایک ہی گھر پہ تو اس کے بیجاتی نہیں کریں گے بس اس کو بتائیں گے لیکن معلوم نہیں کہ کون کر رہا یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ جوان فیملی ہے وہاں سے کوئی پیسہ چوری کر لیتا ہے تو بتائیں کوئی ایسا طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں وہ چور کون سا ہے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو زلیل نہیں کریں گے تو بھائی اس طرح سے چور کی شناخت نہ میں کر سکتا ہوں نہ دنیا کا کوئی فرد کر سکتا ہے کسی علاقے میں چوری ہوئی کسی نے چوری کیا اب کوئی آدمی کہے دے کہ چور فلا ہے یہ غیب ہے غیب ہمارے پاس ہے نہ دنیا میں کسی کے پاس کوئی بھی چور کی شناخت نہیں کر سکتا اس طرح سے کہ وہاں پہ جو ہے چوری ہوئی اور ایسے آدمی بتا دے ہاں وہاں لوکل جو لوگ ہیں وہ کچھ علامتیں دیکھیں کچھ نشانیاں دیکھیں اور نشانیوں کی بنا پہ تفتیش کریں اس سے اغلوا لیں یہ الگ چیز ہے لیکن ایسے ہی بیٹھے بٹھائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی علماء کے پاس کوئی ایسا علم ہوتا ہے کوئی اس سے جانکاری ہوتی ہے تو ایسے کسی کے پاس جانکاری نہیں ہوتی ہے نہ ہمارے پاس اور نہ کسی کے پاس جو لوگ بابا وغیرہ بن کے گھونتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بتا دیں گے کون چھوڑ یہ سب بیکار کی بات ہیں کوئی نہیں بتا سکتا اور نہ ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم بتا دیں گے کہ چھوڑی کون کر رہا ہے تو اس طرح سے چھوڑی کی شنات کا کوئی راستہ نہیں ہے بھائی اس کا حل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے تو بھائی سی سی ٹی کی کیمرہ لگا دیں جہاں پہ آپ کپڑے رکھتے ہیں پیسہ رکھتے ہیں جہاں چھوڑی ہونے کا ڈھر ہے آپ لگا دیں سی سی ٹی کیمرہ کون چھوڑی کر رہا ہے پتا چل جائے گا آج کل چوروں سے بچنے کا سب سے محفوظ طریقہ یہی ہے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ سی سی ٹی کیمرہ لگا دیں کون کیا کر رہا ہے سبریکارٹ ہوتا جائے گا واقعی یہ کہ آپ کسی عالم کو سے پوچھیں کہ کون چور ہے بتا دو یہ ممکن نہیں امید اگر بعد آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں آگلے سوال دیکھتے ہیں یہ سعودی عرف سے ہمارے آمد بھائی ہیں سوال کر رہے ہیں کہ ایک چھوڑا سا بچہ اس کا ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں اس کو اپنا نام دے سکتے ہیں یہ بالکل نہیں وہ بچہ ہے کوئی اس کا ریال باپ ہوگا دوسرا آدمی اس کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا ہے اس معنی میں کہ اس کو اپنا نام دے دے ہاں اس کو پالے اس کو ایڈاب کر لے اس معنی میں کہ اس کو پالنا ہے اس کی پرورش کرنا ہے پڑھانا لگھانا ہے بڑا ہو جائے گا شادی کر دیں گے بہت اچھی باتیں کریں کوئی مسائے لیکن اس شخص کو اپنا بیٹا اس طرح نہیں بنا سکتی کہ باپ کا نام اس کے ساتھ جوڑ دیں اور دنیا یہ کہے کہ یہ پھلاں کا بیٹا ہے اسلام میں اس کی بلکل گمجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنا بیٹا بنا لے اس طرح کی اپنا نام دے دے ہاں اس چیز کی گمجائش ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ جو یتیم بچے ہیں لاوارس بچے ہیں آپ ان کو پال پوز کر بڑھے کریں اسلام اس سے نہیں رکھتا بلکہ بہت اچھی بات ہے لیکن نام وہی رہے گا جو اس کے اصل واقعہ ہے نہیں پتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن کوئی دوسرا آدمی اس کو اپنا نام نہیں دے سکتا ہے اس کی کوئی گمجائش نہیں ہے امیدے کے بعد آپ کے لئے واضح ہو رہی ہے ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے یہیں پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات دینا چاہیں تو اسکرین پر جو ممبر شور آ رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات دے سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کریں لیکن جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلی چلتے ہیں سوال پستے ہوئے دھیان میں کہ آپ کا سوال مختصر ہو بہت واضح ہو بامقصد ہو اور سوال پستے ہو اپنے نام اور قطعیق بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ فرم لاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی